اس پاکستانی قوم نے معاشرے نے اور اداروں نے بانی پاکستان کی بین فاطمہ جنہ ڈاکسٹر عبدالقدیر خان اور عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جبکہ قوم نے بولنے کے بجائے موت کو گلے لگا لیا اور شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آج ان تین اہم وضوات کی اوپر آپ سے بات کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتف پاکستان کا یہ علمیہ رہا کہ جس جس سیاستدان نے پاکستانی عوام کے لیے اس ملک اور قوم کے لیے جو چیز کی اس کا ان کو صلح کیا ملا کہ کسی کو غدار کہا گیا کسی کو بیگر کر دیا گیا اور مرنے کے بعد اس کو اچھی جگہ کے اوپر قبر بھی نصیب نہ ہوئی قوم کے یہ ہیروز ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی ہوتی ہے میں قائد عاظم کا ذکر نہیں کروں گا لیکن فاطمہ جناہ کو یوب خان صاحب کے دوری حکومت میں غدار قرار دیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ان کو ہم نے پابندے سلاسل کیا گھر کے اندر نظر بند رکھا ان کے بڑے تاریخی الفاظ تھے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو سنائے جائیں شاید مجھے اور آپ صاحب کو تھوڑی سی شرم اور حیاء آ جائے کیونکہ اگر محسوس کرنے والی حص اندر ہو تو کچھ نہ کچھ انسان محسوس ضرور کرتا ہے میں یہ تھوڑی سی چیز آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا یہ ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں اس قوم کو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ایک انٹریو میں کس طرح سے آپ نے اندر کی جو بات تھی اس کا اظہار کیا تھا یہ دو منٹ کی ریکارڈنگ ہے اس کو ضرور سنیے گا اگر صاحب زندگی میں کسی بات تھا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا تعلیم کی طرف دیان دیتا بجائے یہ کام کرنے کے نا ایڈوکیشن جی طرح پروفیسر بن جاتا ہے میرے پاس بہت 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 پیشکشیں تھیں لیکن ایک دم یہ جب ہندوستان نے زمان کے کیا سیونٹی کور کا پیر میں جکا پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے اس لیے وہ کانسوں سے تجر آ گیا ہے چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہے کوئی شارٹ کٹ ہے شارٹ کٹ دیکھئے طریقے بہت سے ہیں لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس مول کو کچھ نہیں بتائیں گے جو ہم نے بتایا اس کا جو سلوہ ملا اب اس کے بعد کوئی سلوشن کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو آپ ناراض ہیں لوگوں سے لوگوں سے تو ناراض نہیں ہیں لیکن احسان فراموش سے ناراض ہیں عوام سے ناراض نہیں ہیں عوام تو بچارے بہت محبت دیتے ہیں آپ نے خود ابھی میری بیگم کو دیکھا سی جی ساڑی بچارے گین جاتی کپنے غسیم آئی وہ جس کے ساتھ یہ ہو کہ تارے چھ سال سے بن رکھا ہے بچے کو نہیں آنے دیتے ملنے نہیں دیتے گابل داچے کو لٹے رہے ڈاکو تو پوری دنیا میں بھونتے پڑتے ہیں اور ہم اس ملک کی خطرہ بن گئے جبکہ ہمارے کو تعلق ہیں نو سال سے ہمارے کو تعلق کی نیارنی دیشن سے خیر ملکی اخبارات میں آتا ہے کہ ٹیمپک ٹو میں آپ کا کوئی ہوتل بھی ہے یہ بلکل ہوتل ہے ہمارے تو نہیں ہے ہم نے تو یہ غریب کو بنا کی دیتے بچارے کا بہت غریب تھے ہیں مسلمان تھے بہت غریب لوگ ہیں ہم سب نے مل کے آج دس آدمیوں نے چندہ کر کے تو تقریباً پچاس آرہ ڈالرز ہے اس نے جگہ لی تھی اور اس نے بنایا اگر ہمارے تو تو ہمارے پاس اس میں سے اہم نقطہ یہ ہے کہ قومی ہیروز کی اوپر الزام لگتے ہیں آپ کا ہوتل ہے آپ کی اساسے ہیں آپ کی فلان چیز ہے غیر ملک کی میڈیا نے کہا مین جملہ یہ تھا کہ اس قوم کیلئے کچھ کرنے کی اوپر ندام ہوتا ہے افسوس ہے دکھ ہے اور پشتاوا ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قوم نے بڑی محبت دی بڑی چیزیں کی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی قوم کے اندر جب کشمیر النسل لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دیئے تو وہ اس ٹاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے اعلیہ کے سامنے ان کی بیٹیوں کے اوپر تشدد کرتے رہے یہ کشمیری ہیں میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا ہمارے اپنے ہی علاقے سے ہیں تو پھر وہ کون ادارے تھے جنہوں نے فاطمہ جناہ کو قدار کہا یہ کون ہیں جو یہ خطابات جو ہیں اس سے نوازتے ہیں ان لوگوں کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا امران حان بھی قوم کا ہیرو ہے اس نے بلڈ کپ جتوایا تھا اس نے سیاست کی تھی اس نے فلائی کام کیے تھے اس نے شوکت خانم بنایا اس نے اور بیشمار چیزیں کی اس نے سیاست کی وہ وزیراعظم بنا لیکن آج وہ جیل میں ہے اور قوم ان کے لیے نہیں بولی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر اتنی بہیسی ہے اتنی وہ مجبور ہے لچار ہے ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہے کہ اس قوم کے لیے جب بھی آپ کچھ کریں گے یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی یہ تماشا دیکھیں گے یہ اپنی بڑاس کہیں ہوں ان نکال لے گی یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے باقی جائیں بھاڑ کے اندر چاہے وہ عمران خان ہو چاہے باقی لوگوں آج عمران خان چاہتا برطانیہ آ جاتا کسی اور ملک میں چلا جاتا اس قوم کی خاطر ظلیل و خوار ہونے سے تو بہتر تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کرے مگر جو کچھ عمران خان نے کیا اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے علاق بات ہے کہ اس میار کا ساتھ نہیں دیا جس نیس کی اوپر چیزوں کو کرنا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا مگر ہم تیس سال آگے گئے ہیں سارے کھلوار کو سامنے دیکھے سب سے بڑی چیز کے لوگوں کو شعور آگیا اب شعور آنے کے بعد وہ اپنے ہاں کے لیے بولیں یا نہ بولیں یہ ان کے اپنے اوپر منصر ہے قوم نے بولنے کے بجائے موت کو گلے لگا لیا دیکھئے ملک کے بڑے حصوں کے اندر اتجاج جاری ہے بجلی کے بلنوں کو وجہ بنا کے باقی معاشی حالات کو وجہ بنا کے یہ قوم پھر سے اس کی اوپر بات کرنی پڑے گی کہ انہوں نے آواز اٹھانے کے بجائے کہیں جا کے اتجاج کرنے کے بجائے سڑکوں پہ نکلنے کے بجائے نکلے لیکن اس طرح سے نہیں نکلے اور انہوں نے وہ موت وہ خودکشی جس کو اللہ نے حرام کہا اور مذہب اس کو حرام کہتا ہے انہوں نے خودکشی کو ترجیح دی دی بجائے اس کے کہ ہم آواز اٹھائیں اتنی مجبوری لاچاری اور بیبسی ہے خدارہ یہ خودکشی کر کے حرام موت مرنے کے بجائے نوڈوڑ کے یہ سیاستدان جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس سے بہتر ہے کہ آواز اٹھائیں اور حرام موت مت مرئے آپ کے مرنے سے آپ کے دنیا سے چلے جانے سے ان کے سر کے اوپر جون تک نہیں رینگے کہ آپ ان کے خلاف علم بغاوت نہیں بلند کریں لیکن کم از کم اپنے حق کے لیے اس مہنگائی کے خلاف ظلم اور لاانصافی کے خلاف اٹھیں آواز اٹھائیں ورنہ یہ لوگ آپ کو لتر ماتے رہیں گے آپ کی اولادیں بوک سے مریں گی آپ خودکشی کرنے کی اوپر مجبور ہوں گے لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں اور ملک کے اندر مہنگائی کرنے کی وجہ سمجھ لیے صرف اس لیے وجہ ہے کہ ہم بطور نگران حکومت مہنگائی کریں گے مہنگائی ہوگی پھر ہم ہدھ ہی اس بیماری کا اس مہنگائی کا علاج کریں گے پھر ہم اس کو کیش کروائیں گے پھر ہم اس کو ثابت کریں گے کہ دیکھو کتنی مہنگائی تھی ہم نے ٹھیک کر دی دیکھو پہلے سیاستدان انہوں نے کیا حالات کیے تھے ہم نے ٹھیک کر دیا لہٰذا حوام کو یہ پسند آنا شروع ہو جائیں گے یہ بات تین مہنے سے چھ مہنے پہ جائے گی چھ مہنے سے سال پہ سال سے دو سال جائے گی اور یہ نگران سیٹ اپ کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں یہ خود مہنگائی کرنا چاہتے ہیں پھر اس مہنگائی کو ختم بھی یہ کر لیں گے یعنی کہ ختم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم ہی پیشی اس کے اندر لائیں گے اور اس کو کیش کروایا جائے گا اور قوم کو یہ ساتھ ایک ڈراما رچایا جائے گا تو لہٰذا قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اتجاج کریں جو ان کا بنیادی حق ہے ورنہ آپ اسی طرح سے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہیں گے پاکستان سے میرا کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ نہیں میں اس کا سابق وزرعظم ضرور تھا لیکن اب میرا کوئی تعلق نہیں آپ حیران ہوں گے کہ ایک صاحب ہی نہیں لندن میں شباز شریف صاحب سے ایون فیلڈ ہاؤس گھر کے باہر فلیٹ کے باہر سوال کیا کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی اس وقت حالاتیں معاشی عوام اتجاج کرنے ساری چیزیں تو اس کی اوپر تو ان کو جو آپ دینا چاہیے تھا شباز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں اس وقت لندن میں ہوں اور میں اس وقت پاکستان کے حالات کی اوپر کوئی بات نہیں ٹونکا اور یہ بات کہا کہ پیچھے نکل گئے یعنی کہ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے صحافتی دیفینیشن کے اندر کہ شباز شریف صاحب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی ہو عوام بوک سے مار رہی ہوں عوام خودکشیاں کر رہی ہوں وہ لندن میں ہیں یہاں پہ ہیں وہ یہاں کے بارے میں بات کریں گے وہ یہاں شاید کہیں کوئی پولٹکس کریں گے اور اس نظام کے اوپر تفسرہ کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے سب چیزیں انجوئے کر لیں لیکن مہنگائی کی اوپر نہیں بولیں گے عوام کے ساتھ کیا اور ہے اس کے اوپر نہیں بولیں گے کیوں یہ حشر تو آپ خود ہی تو عوام کا کر کے آئیں آپ بولیں کس موں سے آپ کے پاس تو الفاظ نہیں ہے آپ کی دکشنری کے اندر تو کچھ بھی نہیں بچا تو یہ حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی جو ہی اقتدار سے نکلے آئے لندن بیٹھ کے میہ بیوی بچوں میں کہ اس ختم سب کچھ نیس ہرے سے شروع ہوا آگے پھر سے خواب دیکھے جا رہے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی جو عوام ہے رایہ جو ہے جو نظام ہے اس کو ہم چلا سکتے ہیں تو یہ حالاتیں اپنا خیال رکھئے گا پھر اگلے ابھی سور میں ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گرگندا ابرار قریشی کے ساتھ